اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ گجر نالے کے ساتھ ساتھ کی جتنی کچھی عبادیاں ہیں ان میں دو مسئلے پیدا ہو گئے ایک تو پانی کے نکاسی نہیں ہو رہی اور دوسری طرف سیوریج کا پانی جو ہے وہ عبادیوں کے اندر اس وقت پڑا ہوا ہے اس وقت نورت آدم آباد میں واحد کالونی کوثر نیازی کالونی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ آگے چلتے چلے جائیں لیاقت آباد تک جو سی ایریا ہے سی ون ایریا ہے وہاں تو کل پانی گھروں کے اندر جو ہے وہ بلکل چھتوں تک آنا شروع ہو گیا تھا جو کچھی عبادی اس وقت اس کے ساتھ ساتھ نالے کے لگی ہوئی ہے اور بدترین صورتحال سے لوگ دو چاہ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ جو دیوار بنائی جا رہی ہے اتنے غلط طریقے سے اس پر کام ہو رہا ہے کہ اس میں نکاسی نہیں ہو پا رہی ہے اور پانی جو ہے وہ جب اندر آ گیا تو باہر نہیں جا سکتا اور فلو ہو کر اندر آ گیا ہے وہ دوبارہ نالے میں نہیں جا سکتا پانی اگر نالے میں کم بھی ہو گیا ہے تو اور اس کی وجہ سے لوگ ڈوب گئے ہیں کوئی اس شہر کا پرسانے حال ہے کوئی پوچھنے والا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو اس کی تعمیرات کر رہے ہیں وہ کراچی ٹرانسومیشن پلان کے جو اتنے بڑے بڑے چیمپئن ہیں وہ کہاں گھڑے ہیں یہ شہر کراچی ملا ہے کہ جو چاہو اس کے ساتھ سلوک کرو ڈوبو دو لوگوں کو برباد کر دو